یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو لطف مرنے میں ہے باقی نمزہ جینے میں کچھ مزا ہے تو یہی خون جگر پینے میں کتنے بیتاب ہیں جو ہر میرے آئینے میں کس قدر جلبے تڑکتے ہیں میرے سینے میں اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں داو جو سینے میں رکھتے ہوں بلانے ہی نہیں ہر مسلمان رنگ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازوکمر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میرا سے پدر کیوں کر چاک اس بلپل تنہا کی نباسے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگ درہ سے دل ہوں یعنی پھر زندان اہد وفا سے دل ہوں پھر اسی باد دلینہ کے پیاسے دل ہوں آج میں خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری اور دیکھیں جواب شکوہ جہاں علامہ ختم کرتے ہیں لازمی بات ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں اس کے توفیل کہ بھئی یہ باری طالعہ چاہتے ہیں ہم سے اور یہی بنیاد ہے دنیا میں اپنے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی کچھ کانٹریبیوٹ کرنے کی کہ عقل ہے تیری سپر عقل ہے تیری سپر عمومن علامہ پر یہ بات بہت ہوتی ہے کہ علامہ صرف عشق کی بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ علامہ کو غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا ہے کہ علامہ ایک کمبینیشن کی بات کرتے ہیں جس میں عشق بھی ہے اور عقل بھی ہے شعور بھی ہے اور جذبہ بھی ہے یہی این اسلامی فلوسفی بھی ہے ہمارا مسئلہ یہ رہا ہمارا چونکہ آج موضوع یہ نہیں ہے مگر میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہم دو انتہاؤں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں ایک طرف بالکل آپ عقل کی جانب چل پڑتے ہیں اور عشق اور جذبے سے بالکل آپ خالی ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ بعض اوقات آپ کو پھر جنگیزیت کی شکل میں ملتا ہے کیونکہ انسانیت خالی ہو جاتی ہے اگر صرف اور سے باہر تمام تر چیزوں کو صرف اور صرف عقلی اس پہ دیکھنا شروع کرنے ہیں تو پھر آپ تو آپ کے لئے کوئی دوسری چیز جو اپنی ذات کے علاوہ نہیں رہ جاتی ہے یہ عشق اور جذبہ ہی ہے جو کہ آپ کے اندر انسانیت کو جڑا کے رکھتا ہے تو اگر آپ غور کریں تو کومبینیشن آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو یہی اسلامی فیلوسفی بھی ہے آپ دین کو اگر غور سے پڑھیں تو آپ کو کسی کسی کے ذریعے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے مکمل اگر آپ ایک طرح پڑھیں گے تو آپ کو فوراں پتہ لگ جائے گا کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک اتدال کا نام ہے اور عقل اور شعور اور روح اور جسم اور عقل اور جذبہ دونوں کو کئی کومبینیشن کا نام ہے عشق بھی چاہیے اور عقل بھی چاہیے سبر یعنی کہ تلوار عقل ہے تیری سبر عشق ہے شمشیر تلوار شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تیری ماں سبا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری تو مسلمہ ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کہ جو آپ پریکٹس کریں جو آپ محنت کریں گے تدبیر اختیار کریں گے وہ آپ کی تقدیر بن جائے گی سو اللہ نے عمومن کی کہتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا رہا علامہ کا اور دین کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی تدبیر تقدیر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ نے آپ کے اختیار میں دے رکھا ہے کہ آپ اپنی تدبیر سے اپنی اپنی پولیسی سے اپنی پلیننگ سے اس تقدیر کو آپ اس میں آپ اپنا اپنا حصہ جو ہے اٹھا سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو مسلمہ ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ وہ بنیادی بات ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جب ہم محمد سے آقائد ہو جہاں سے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنے گریوان میں جھان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم صرف کیا نعرہ لگاتے ہیں کیا صرف مو سے کہتے ہیں وہ بھی بہت میں تو اس شخص کی بہت تعظیم کرتا ہوں تو صرف نعرہ لگاتا ہے اور مو سے کہتا ہے مگر ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم سیرت کا متعلیہ کریں ہم جانے کہ ہمارے آقا کی سیرت کیا تھی آپ نے کیسی زندگی گزاری آپ آپ فرماتے کیا ہیں اس کے اوپر پھر اگلا مرالہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اصل وفا کہ جب ہم سیرت پکو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں وہ وفا کی اصل اور عالی ترین قسم ہے اس کو جب ہم اچیف کریں گے صرف نعرہ سے نہیں جب اس عالی ترین قسم کو ہم اچیف کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم دے رہے ہیں کہ پھر تمہیں لوہ قلم دے دیے جائیں گے کہ جو چاہو مگر اس سے پہلے آپ عمل کریں گے آپ آقا کے سیرت پہ اور جب آپ عمل کریں گے تو خود بخود کمٹمنٹ اور عمل جو ہے وہ آپ کا حصہ بن جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر کامیابی جو ہے وہ اپنے لیے بھی اپنی قوم کے لیے بھی انسانیت کے لیے بھی کائنات کے لیے بھی آپ کے اس میں آئے گی مگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے اور صرف یہ کہہ دینے سے کہ باری تعلیٰ دیکھنا ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو یہ یقیناً فخر ہے مگر میرے خان میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم بھول جاتے ہیں ہم فخر کو ساتھ ساتھ لیے کرتے ہیں سو بہر حال کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و غلب ہے بہت شکریہ بہت شکریہ